بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس ماہ سیام کی برکتوں کو سمیٹا جائے اور اس ماہ سیام کی راحتوں رحمتوں اور برکتوں میں سے کچھ اپنے حصے کا فیضان بھی حاصل کر لیا جائے تو آج پلخصوص رمضان المبارک کی یہ ساتھیں چل رہی ہیں آخری عشرہ چل رہا ہے اور آج قرآن مجید برحان رشید کے حوالے سے بات کریں گے اور رمضان المبارک کا جو ایک خاص تعلق ہے قرآن پاک کے ساتھ قرآن مجید برحان رشید کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی مطلب ہم قرآن رمضان اور صاحب قرآن کی عظمتوں پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ رمضان کے دامن میں جو نسبتیں ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور آخر پر میں موجودہ ملک کی صورتحال پر بھی ایک سوال ضرور کروں گا اپنے معزز مہمان سے اپنے معزز مہمان کا تعرف کرواتا چلوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے دوست ہمارے درینہ کرم فرما سوچ ٹی وی کا حصہ بھی ہیں حضرت علامہ میسا محمد ارشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت مرحمت فرمانے کے لئے میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا رمضان کی ببرکت ساتھیں ببرکت گھڑیاں گزر رہی ہیں اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ دا کرتا ہوں رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ ساری امت مسلمہ اگر ساری زندگی بھی اس نعمت کا شکر ادا کرے تو یقینا یہ کام میں رمضان المبارک کی عظیم ترین نسبتوں میں سے ایک عظیم نسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرخان حمید کو اسی مہینہ کے اندر نازل فرمایا اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن مجید کی کفیز لینے کے طریقے کیا ہیں صوفیاء اکرام میں سے بہت سارے صوفیاء نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے لیکن ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ کی یہ بات مجھے بہت زیادہ پسند آئی اور میں اکثر اپنے دوستوں کو یہ بات عرض بھی کرتا ہوں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن مجید پڑھتا ہوں یا تلاوت کرتا ہوں تو میرا تلاوت کرنے کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ میں قرآن مجید کے ایک منزل مقرر کروں یا قرآن مجید کا کوئی بقاعدہ تعین کروں کہ اتنے دنوں کے اندر میں قرآن مجید مکمل کروں گا فرماتے ہیں کہ میرا قرآن مجید کے ساتھ عشق کا عالم یہ ہے کہ میں بعض وقت رات کو رات کے پچھلے پہر قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہوں تو اکثر یوں ہوتا ہے کہ کسی ایک آیت پر میں رک جاتا ہوں اور بار بار اسی آیت کا تقرار کرتا ہوں اور اسی حالت میں وہ ساری رات گزر جاتی ہے اب اس پر صوفیاء اکرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کسی آیت پر رکیں اور آپ کا اس آیت پر رکنے کا دل کریں تو فرماتے ہیں کہ اس آیت پر آپ کو رک جانا چاہیے اس لیے کہ قرآن مجید کی وہ آیت آپ کو کچھ فیض دینا چاہ رہی ہوتی ہے آپ جب بار بار قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس کے مفاہیم آپ کو عطا کرتا ہے اب یہ اہم ترین بات ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا آپ دیکھئے کہ رسول اللہ علیہ السلام پر جب نزول وحی ہوا اور قرآن مجید نازل ہوا تو آپ نے اس سے پہلے کچھ عرصہ کے لیے کوشہ نشینی اختیار فرمائی غار حرام میں آپ مخلوق سے کٹ کر اپنے مالک کے ساتھ ویسے تو ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک لحظہ عالم اربح میں بھی وہ اللہ سے جدا نہیں تھے اللہ ان سے جدا نہیں تھا لیکن قرآن مجید کے نزول سے پہلے ہمارے سبق کے لیے آپ غار حرام میں تشریف لگئے گئے اس پر علماء اور صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو اگر آپ نے سمجھنا ہے اور مفسرین میں سے وہ مفسرین جو عارف ہیں جو صوفیاء کے طبقے میں سے ہیں ان میں سے اکثریت وہ ہیں ہوتے ہیں یا قرآن مجید کی تفسیر لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس قرآن مجید کی تفسیر لکھنے سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں یہ سنت غار حرا ہے کہ آپ کچھ عرصہ کے لیے مخلوق سے کٹ جائیں اور خالق سے جڑ جائیں جب آپ خالق سے قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کی برکات اور قرآن مجید کے مفاہیم وہ جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے اور اس پر بھی یقیناً یہ سوال ہوگا کہ عام بندے کے لیے یہ مشکل ہے ایک عارف جو ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سب کو چھوڑ سکتا ہے لیکن ایک عام بندے کے لیے قرآن مجید کا فیض لینے کے لیے ہمیں کیا طریقہ قرآن مجید نے بتایا یا رسول اللہ علیہ السلام نے میں کیا طریقہ بتایا اسلام نے میں کیا طریقہ بتایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آخری عشرے کا جو اعتقاف ہے یہ وہی سنت غارِ حرا ہے کہ آپ مخلوق سے کٹ جائیں خالق سے قریب ہو جائیں پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اثرار عطا فرمائے گا آپ دیکھئے کہ سور الرحمن کے اندر ایک ہی آیت کا بار بار تقرار ہے تو ظاہراً آپ کو یہ لگے گا کہ یہ وہی الفاظ ہیں لیکن جب آپ سنت غارِ حرا پر عمل کریں گے مخلوق سے کٹ جائیں گے خالق سے قریب ہو جائیں گے تو ہر بار فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَزِّبَانَ آپ کو ایک نئے مفاہیم اتا کریں حضرتِ رسالتِ معاب کی عظمتوں کے حوالے سے قرآنِ پاک کی عظمتوں کے حوالے سے اور رمضانِ مبارک کی عظمتوں کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت گفتو ارشاد فرمائی یہ مہینہ اپنے دامن میں بہت ساری نسبتیں رکھتا ہے میں پوچھنا چاہوں گا یہ جو نسبتیں ہیں اس مہینے کی جیسے کہ شہادتِ مولا علی ہے حضرتِ بی بی پاک سیدہ ظاہرہ صلی اللہ علیہ کا وسال ہے یومِ بدر بھی ہے حضرتِ سیدہ خدیجتِ القبرہ کا یوم بھی اسی مہینے میں ہے اور دیگر بھی کئی نسبتیں ہیں تو میں پوچھنا چاہوں گا ارشاد فرمائیے گا کہ یہ نسبتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے آپ اتفاق دیکھئے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَعِلَةِ الْقَدْرِ اور حضرتِ یلی مرتضا کرم اللہ تعالیٰ وَجَّهُ الْقَرِيمِ کی شہادت بھی تاقراتوں میں سے ایک رات میں ہے مجھے ایک دانشور کا قول بڑا اچھا لگا وہ کہتا ہے کہ اگر قرآن مجید مخلوق ہوتا اگر قرآن مجید مخلوق کی صورت میں نازل کیا جاتا تو وہو بہو علی ہوتا کہتا ہے کہ اگر علی کتاب کی صورت میں اتارا جاتا تو علی سارے کا سارا الحمد سے لے کر ونناس تک سارے کا سارا قرآن ہوتا اس قدر اتحاد ہے حضرتِ علی المرتضا کرم اللہ تعالیٰ وَجَّهُ الْقَرِيمِ کا اور قرآن مجید کا کہ آپ جنگوں میں جب شریک ہوتے تھے تو آپ کے ساتھ ایک زمبیل ہوتی تھی کسی نے پوچھا یا حضرت اس زمبیل کے اندر کیا ہے تو آپ فرماتے تھے اس زمبیل کے اندر میں نے اللہ کا قرآن رکھا ہوا سفر ہو حضر ہو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک لحظہ اس وقت امتِ مسلمہ کے ایک زوال کا جو سب سے بڑا جو وجہ ہے وہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں ارشاد بھی فرمائی پچھلی قوموں کا زوال کیا تھا افت اؤمنون ابباد الکتاب و تقفرون ابباد کہ تم کتابِ مجید کی بعض آیات کو بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو ہمارے ہاں بھی امہ کے زوال کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآنِ مجید کے بعض حصہ کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے ہیں ہمارے مسلح پر قرآن ہے ہمارے کاروبار میں قرآن نہیں ہے ہمارے محراب میں قرآن ہے ممبر پر قرآن ہے ہمارے تخت پر قرآنِ مجید نہیں ہے قرآنِ مجید کی احکام نہیں ہیں بلکہ ہماری قومی پالیسز جتنی بھی ہیں وہ ساری کے ساری قرآنِ مجید کے خلاف ہیں حضرت علی المرتضاء کرم اللہ تعالی و جل کریم کی زندگی کا ایک اہم ترین سبق یہ ہے کہ قرآنِ مجید صرف اور صرف مسلح تک نہیں ہونا چاہیے قرآنِ مجید ممبر محراب سے نکل کر ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی میں جس دن آئے گا اس دن ہم ترقی اور عروج کے راستے پر چلنے لگ جائیں گے اللہ ہم سب ارشاد فرمائیے گا موجودہ صورتحال میں جب پوری امتِ مسلمہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے ہر جگہ ہمیں فتنی اور فساد نظر آتے ہیں اور تاغوت کے ذریعے اثر ہیں اسلامی حکومتیں موجودہ اس سارے تناظر میں حضرتِ مولاِ کائنات کرم اللہ تعالی و جل کریم کی ذاتِ گرامی سے ہم کیا چیزیں ہیں ایسی ہی صورتحال میں ایک کامیاب حکومت جو ہے وہ کر کے دکھائی اور خلافتِ راشدہ کی جو بنیادیں تھیں ان کو مضبوط فرمایا کہ ارشاد فرمائیں گے سوال حکیم العمت ٹاکٹر اقبار احمد علیہ الرشاد فرماتے ہیں کہ زندگانی ہے صدف قطرہِ نیسان ہے خودی وہ صدف کیا ہے جو قطرے کو گوھر کر نہ سکے ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تُو موت سے بھی مر نہ سکے یہی حضرتِ علی المرتضی حکر رماللہ تعالی وجہ الكریم کی عظمت ہے کہ ان کی زندگی میں خودی کا لیول اس قدر بلند تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ معبود صرف اور صرف ایک آج امام حسین علی مقام علیہ السلام کا نام ہر کوئی لیتا ہے لیکن جو نام لینے والے ہیں وہ بھی حکمرانوں کے قصیدے پڑتے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ جب خونِ علی حسین کے اندر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہاتھوں پہ رکھ کے لائے تھے سوال بائیت کا سروں کو نیزوں پہ رکھ کر جواب لے جاؤ یہ خودی ہے جو قرآن مجید کا سب سے جو روح ہے قرآن مجید کی روح جس کو ڈاکٹر ریوارہ مطلعہ نے روح کا ہے آج ہماری سب سے بڑی بیماری اور کمزوری یہ ہے کہ ہماری خودی سلامت نہیں ہے اگر ہماری خودی سلامت ہو جائے اور ہم رسول اللہ علیہ السلام کے کھرانے نے جو ہمیں پیغام دیا تھا اور قرآن مجید کا جو پیغام ہے اور قرآن مجید کی جو روح ہے ہم اس کو سمجھ جائیں اور اپنی خودی کو ہم دوبارہ سے زندہ کر لیں تو پوری دنیا کے اندر آج بھی مسلمانوں کا جو مقام ہے کھویا ہوا وہ دوبارہ سے بحال ہو سکتا ہے علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا آپ نے اپنا قیمتی وقت مرحمد فرمایا حضرت علامہ میسا محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی اور رمضان المبارک کے یہ جو ایام گزر رہے ہیں ان گزرتے دنوں میں ہم نے چاہا کہ کوئی پیغام اور کوئی میسیج ہم آپ تک ضرور پہنچائیں تو سوچ ٹی وی نے اس تناظر میں جو موجودہ ملکی صورتحال ہے اس پر بھی بات کی علامہ صاحب نے خوبصورت اور سیر حاصل گفتگو ارشاد فرمائی کہ مذہب ہمیں اس موقع پر کیا رہنمائی دیتا ہے علاوہ ازی فضائل پر بھی بات کی گئی انشاءاللہ مزید بھی ہم ایسے ہی پروگرامز آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے فیل وقت اپنے مذبان سید ارفان الحسنی کو اجازے دیجئے اللہ نکے باہن